چونکہ آپ کی بہت محبتیں بہت پیار تھا لیکن جب دیوان علی خان چکتائی صاحب اور میں ہم دونوں پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے تو اس وقت بھی میں نے دیوان صاحب پہ چھوڑا فیصلہ میں نے کہا دیوان صاحب آپ کو یہ شکوا ہوتا تھا کہ چودری رشید نے مجھے پہاڑوں پہ چڑھایا اب میں نے نیچے والا جو حلقہ اس کی مین شہرائیں میں نے بنا دیئے اب چائی صاحب کے پاس ہے اگر آپ اس حلقہ انتخاب حلقہ چار سے الیکشن لڑیں گے تو میں آپ کو برپور سپورٹ کروں گا اور اگر آپ حلقہ ساتھ سے لڑیں گے وہاں بھی کروں گا دیوان صاحب بیریسٹر صاحب کے پاس پہنچے بیریسٹر صلطان صاحب نے ایک ہی سوال کیا میرا وہاں بھی یہی زور تھا میں نے کہا میں لالکہ لیپا سے الیکشن لڑوں گا جب بیریسٹر صاحب کے پاس بیٹھے تو بیریسٹر صاحب نے کہا مجھے کہا آپ کا گھر کس حلقے میں ہے میں نے کہا میرا گھر حلقہ چار میں ہے تو دیوان صاحب کا گھر کس حلقے میں ہے میں نے کہا حلقہ ساتھ میں ہے بیریسٹر صاحب نے کہا کہ جس حلقے میں دیوان صاحب کا گھر ہے اس حلقے سے امیدوار دیوان صاحب ہے اور جس گھر میں میرا جس حلقے میں میرا گھرہ وہاں سے میں میدوار ہوں تو وہاں ہی دیوار اور یہ بات کرنے کے ساتھ ہی بیریسٹر سلطان محمود چوزی صاحب نے کہا دعا کریں تو ہم نے دعا کی اور ہم اٹھ کے آگے در آگے تو اس کے بعد جب دیوان صاحب آپ کے پاس آئے تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ نے جو محبتیں مجھے دی وہی محبتیں آپ نے دیوان صاحب کو بھی دی اور اب اللہ کے فضل و کرم سے الیکشن میں ایک ہفتہ باقی ہے الیکشن میں ایک ہفتہ باقی ہے آپ نے بھرپور محنت کرنی ہے آپ نے یہ نہیں سمجھنا ہے کہ میں اور دیوان صاحب الگ لگیں آپ کا نمائندہ میں اس حلقے میں دیوان صاحب کے چانے والے جو ہیں وہ حلقہ دیوان صاحب کا ہم دونوں مل کے اب آپ کے پاس ایک دفتر نہیں انشاءاللہ تعالی دو دفتر ہوں گے اور انشاءاللہ آپ کے مسائل مل کے عمل کریں گے کسی بھی موقع پہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی ازاد کشمیر کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت قائم ہوگی اور آپ کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے ابھی بہت ساری جگہوں پہ مسلم لیگ نون جو ہے بخلات کا شکار ہو چکی ہے فاروق ایدر صاحب کو مظفر آباد ڈوین سے سات سیٹیں دی اس لیے دی گئی تھی کہ مظفر آباد ڈوین کی معرومیوں کا ازالہ مظفر آباد کا وزیراعظم کرے گا لیکن آج تک کسی بھی وزیراعظم نے مظفر آباد کے لوگوں کو اتنا مایوس نہیں کیا جتنا فاروق ایدر صاحب نے مایوس کیا ہے کون سا ہم یہ پوچھنا چاہیں گے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے لمنیا والو لمنیا والو میں نے آپ کو گالز آئی سکول میری بچیاں جب یہاں کے روڈ پہ بیٹھیں میں نے اپنے بچیوں سے وعدہ کیا تھا آپ کو آئی سکول دوں گا اللہ کے فضل و کرم سے گالز آئی سکول آپ کو دیا جب میرے بچے یہاں سے اٹیا نہیں جا سکتے تھے تو میں نے انٹر کالج کا جو اعلان کیا تھا اور وہ کالج آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے دیا اور انشاءاللہ تعالی آج میں آپ کے سپاس یہ اعلان کر کے جا رہا ہوں کہ یہ جو میں نے کالج آئی سکنڈری سکول میں بدلا تھا اس کو ڈگری کالج کا درجہ دیں گے اور بچیوں کا جو سکول ہے اللہ کے انشاءاللہ تعالی اس کو آئی سکنڈری بنائیں گے ہم ہمارا بنیادی جو مقصد ہے لوگوں کو ہم اپنی آنے والی نسلوں کو ایڈیوکیٹ کرنا چاہتے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیمی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعہ ہم اپنے لوگوں کو شعور کی میراج کی طرف لے جا سکتے ہیں ہم آپ کے اپنے لوگوں کو تاکہ خود وہ آگے بڑھ گے اپنے مسائل اور حقوق کی بات کر سکے اس کے لئے آگے بڑھ سکتے ہیں ایک بار چونکہ لیپا میں بھی جمعہ بھی ہے لیپا میں جلسہ بھی ہے ایک بار پھر میں آپ کا دل کیا تھا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہوئے اس یقین کے ساتھ کہ جس طرح آپ جو ہیں جس طرح آپ مجھے لمنیا یونین کانسل سے باری اکثریت کے ساتھ کامیافت بناتے تھے اسی طرح دیوان علی چکتائی صاحب کو دکھنی لیڈ کے ساتھ جہاں سے انشاءاللہ بیجے گے میں اپنے چانے والے سے یہ کہوں گا کہ کل دیوان صاحب کی طرف سے مجھے شکوانی آنا چاہیے دیوان صاحب کے چانے والے میرے لیے دن رات محنت کر رہے اس علکہ انتخاب میں اس لئے میں یہ یقین رکھوں گا کہ آپ بھی مجھے مایوس نہیں کریں گے اور دیوان صاحب کو بھاری منڈریٹ دے گے انشاءاللہ اسمبلی میں پیچیں گے ایک بار پھر آپ کا دل کی ادا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہوئے آج جہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم روادار لوگ ہیں ہم وضادار لوگ ہیں ہم بائی چارے کی فضاء کو قائم رکھتے ہوئے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں لیکن اس طرح راستے روک کے لوگوں کو آراسان کرنے سے کہ میں یہ سبتم چیف الیکشن کمیشنر کے ذابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے ہم نہیں چاہتے ہم نہیں چاہتے ہم نہیں چاہتے کہ ہم بھی اسی طرح آگے نکلے لیکن ہم آج بھی کہتے ہیں کہ الیکشن کے فیصلہ اختیار لوگوں کے پاس ہے تک نکے پہ کھڑے ہو کے پتھر مارنے سے نتائج نہیں بدلتے اس سے نفرتیں آتی ہیں جب نفرتیں آتی ہیں تو معاملات اور طرف جلے جاتے ہیں ہم میں آپ سے بلکل یہی درخواست کروں گا اس لیے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے الیکشن جیت رہے ہیں آپ نے کوئی ایسا عربانی کرنا ہے کوئی ایسا عربانی کرنا جیسے ہم منزل سے دور ہو جائیں یہ لوگ بخلات کا شکار ہوئے اس لیے ہوئے کہ یہ ڈیلیور نہیں کر سکے پانچ سالوں میں اور پانچ سال ڈیلیور نہ کرنے کے بعد آپ نیا چورن لے کے آگے کہ جناب کشمیر کا سودا ہو جائے گا ہم آپ کو گناہ اللہ کی قسم کشمیر کا سودا نہ ہوگا نہ کوئی کر سکتا ہے اس لیے کہ کشمیر کے لیے لاکھوں کی تعداد میں ہماری ماں ہوں بہنوں اور بیٹی انہیں کربانیاں دیئے اور ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں فاروق عیدر صاحب کہ آپ کا جو لیڈر نواز شریف تھا اور مریم نواز بھی یہاں سے گزری مریم نزو نواز کی بیٹی کی شادی میں مودی جب وہ آیا تو انہوں نے کہا کہ وہ بین بلایا ہے اس کا مطلب ہے آپ کے مودی کے ساتھ بڑے تعلقیں بڑا یارانہ ہے آپ نے کیوں نہیں اس وقت کہا کہ سری نگر میں کیوں گولیاں چلا رہے ہو ایلو سی پہ کیوں گولیاں چلا رہے ہو یہ آپ نے کیوں نہیں کہا اس لیے کہ یہ آپ کی یاری ہے آپ کا کشمیر سے کوئی جو ہے وہ آپ کا اس طرح کا نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ ان کا چورن بھی نہیں بکے گا کشمیر پورے کا پورا ازاد ہوگے انشاءاللہ تعالی پاکستان کا حصہ بنے گا جس کے لیے کربانیاں دی گئی ہیں ایک بار پھر آپ کا دل کی اتھاگرائیوں سے شکریہ دا کرتے ہوئے اس یقین کے ساتھ کہ یہی شمہ جلے گی تو روشنیاں ہوں گی اللہ ہمارا حمی و ناصر ہو باہر و دوان آل الحمدللہ